پاکستان سوگے کونیم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں نکھ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ امراضی کی بات کرتے تھے امریکہ جو جرم نہیں کی کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکے پاکستان ساتھ ساتھ امریکہ کو بتا چکا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں اس کے بار وجود امریکہ محکول تھا کہ پاکستان کے امدار دے ہم پہ سینسز لگی تھی امریکن پرینزنٹ اپنی کانگرس سے چھوٹ گولتا تھا کہ پاکستان ایٹم نہیں بنا رہا اور اس کے بارے کوئی بھول ٹکڑ کو امدار دے دے کے لیے ہمیں امدار دیتے تھے ایٹم کو بنا دے تھے سوگے ٹیونک کو بھی توڑ رہے تھے چانس کا بھی ہماری دوستی تھی انڈیان ہم نے تقریباً طور پر چھوٹے چھوٹے حسطوں میں تقسیم کر کیا تھا اور اللہ کے قدل سے مسلم دنیا کے قیادت اسے ہمارے پاس آ چکی تھی ایران ایران جانگ ہوئی تھی مصر کو انہوں نے عرب میں سے اور آئیس کی بارات مکال دیا تھا کیسابلانکہ میں کانفرنس ہوتی ہے کیسابلانکہ کی کانفر آپ جائیے ویبکہ پہ جائیے اور جنرل زیادی وہ تقریب تناش کریں جو انہوں نے کیسابلانکہ میں اس دور میں کی جس میں مسلم دنیا کو وہ نصیب کرتے ہیں کہ تم عجمی اور عربی کو تقسیم ہو رہے ہو امت مسلمہ کی خیالت کا وقت ہوتا ہے ہمیں متحدہ ہونا مسلم راکھ کرنا اس کے بعد ایران ایران جانگ رکھوانے میں پاکستان کا کردار ہوتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کو متحدہ کرنے میں پاکستان کا کردار ہوتا ہے اور پھر بات کی جاتی ہے پوری دنیا کی طرف سے کہ مسلمان دنیا کی نمائندگی کرنی ہے کسی کو بھیجئے OIC پاکستان کا انتخاب کرتی ہے پاکستان کا صدر جنالی نیشن پر جاتے ہیں پوری مسلم دنیا کی قیدت میں ہمارے پاس ہوتی ہے پہلی دفعہ یہاں انتخابلانکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور پاکستان مسلم دنیا کی قبار بڑھتا ہے آنے والے دور میں اللہ میں افکار لگے پاک کہوں تھی کہ میرے آئین آئے افکار میں آنے والے دور کی کھنلی سی تشویر دے بیٹھا وہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں تھیں اب پاکستان بن چکا ہے اللہ کے فضل سے ہم ایک بھی طاقت بھی ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم کرنا ہو اس دن وہاں پہ ایک نیک اور صالح قیادت دے گا ایسی قیادت تو سیدہ عمر بن عبدالعظیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دو سال کے عرصے میں ایسا پاشی فلائی ایک نام ایک سوشل جیویشن سسٹم قائم کرے گی کہ جو لوگ ذکات لے گا پھریں گے انشاءاللہ اس پاکستان نے کوئی ذکات لینے والا نہیں ہوگا یہ سب تمہاری تقدیر پر لکھ دیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں مزید اللہ تعالیٰ سے اپنے قید کی تشبیف کر دی ہے تئیس مارک دو ہزار دس پاکستانی نوجوان منار پاکستان پر جمع ہو رہا ہے اب تکمیل پاکستان کی اقرار دارت پاس کی جائے گی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں انگریز کا قانون چلے گا یا صلاح قدر آشتہ کا قانون چلے گا یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں پر پاکستان کی عزت اور غیرت کے سعودے کرنے والے حکمران ہوں گے یہ صلی اللہ تعالیٰ بن عبدالعظیم جیسے حکمران حکمت کریں گے یہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان صرف جغرفائی سطح میں محدود رہ کر اپنے چفا کی جان لگتا رہے گا یا امت مسلمہ کی قیادت کر کے امت مسلمہ کی آگروں کے محافظ ہوگا وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو والا حلم نے اللہ سے پاکستان بنانے فیصلہ کیا تھا اس والے کی تکمیل کا ذریعہ ورستہ ورستہ کیا ہوگا اور یہ ناجوان اپنا خون اپنا جان اپنا چمیل قربان کرنے کے آمادہ ہوں گے اپنے راہ کی حضورت تجیز کریں گے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بابطنی کا اثار کریں گے تاکہ اللہ ہم پر وہ احسان فرمائے جو ہمارے پڑوں پر احسان فرمائے تھا اپنے ہمیں پاکستان کا توفہ دیا اب انشاءاللہ پاکستان کی تکمیل کا توفہ اللہ کے ذریعے سمت کو دے گا انشاءاللہ ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ ایک ہی بڑی تحرین چیئے جو کہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی ایجنسیز ہوں گی ان کے پیچھے سی آئی ہوگی ان کا مقصد کیا ان کو یہی جواب دیتے ہیں آجاز اور اللہ میں اقبال کے پیچھے کون تھا اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی مسلمانوں نے ایک وقیل درویش جماعت کو پیلا کیا جس نے اپنی یہ فیصلہ کیا ہے کہ رب ہم اپنی زلط اور رسوائی کو قبول نہیں کرتے ہم اپنی حالت کو دیل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی قرب اور خودل سے خاضی ہوں گے اگر اس راہ میں آنے جاتے ہیں دن شمع شہید ہوں گے ہم نے بھی یہی راستہ چنا ہے ہم سعادت کی زندگی اور شہادت کی بہت کے راستے کوئی قبول ہے ہم آپ کو یہی قابط دیتے ہیں بہتا ہی آنے آبطار بہا مشکل ہوگا آنے والے دور میں سب تازمائشیں آئیں ہیں آنے والے دور میں اللہ صرف اس سے کام لے گا جو اپنی خواہد میں اپنے قرب دار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلت پر چلنے بعد آگا جس کا قرب دار گمہ ہی لگا اس بات کی کہ صداقت، دیانت، شجاب اور جرت کیسے کہا 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 اپنی تربیت کرو اللہ محقان کو پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور امت سے خیالت نہ کرو اس پاکستان سے خیالت نہ کرنا آج نماز روضہ حج کام نہیں آئے گا کہ پاکستان سے خیالت کی تو ہم اقرانہ کو بھی وارننگ دے رہے ہیں اس ملک بیوروکرینٹ سے پانش کرنا تو بھی وارننگ دے رہے ہیں جنہوں نے اس علمہ تو پنفیوز کر کے رکھا ہمارے ناجوان نسل کو کمراہ کیوں میں کچھوے سار سال سے کہ یہ پاکستان سیکل ہوگا کہ اسلامی ہوگا اسلامی ہوگا تو کیسا اسلامی ہوگا ناجابن سیکل ہوگا ہے کہ اسلامی ہوگا پاکستان میں سود و غربہ کے نظام تقدیل نہیں کرنا چاہتے اکمام ایک سوشل پولیٹیکل آرڈر بھول آسکر نہیں کیا جو خلاف جناس کا ہے اب ان کو بارنگ دے رہے ہیں اللہ پیسے کر چکا ہے ہمیں اب اس پاکستان میں تقدیلی جو جنگ پدر کے شہدہ ہیں میرے پیچوں کو افضل تری شہدہ کہلاتے ہیں حالا کہ انہوں نے پتہ مکہ نہیں دی جو آنگا آنے والا بات ہے اس میں فورٹ جنریشن بار پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے سواب مغیرستان پاکستان کی شہروں میں جو کمانکے ہو رہے ہیں جو جنگ پتہ کی جاری ہیں جو ہماری معیشہ تباہ کی جاری ہیں ہماری پانی بند کیے جارہا ہے ہماری زراد کو تباہ کیے جارہا ہے پاکستان کے نوجوانوں میں مایوز کیے جارہا ہے انفرمیشن ڈیس انفرمیشن بار کی جاری ہے یہ سب اس فورٹ جنریشن بار کا حصہ ہے اپنے آپ کو یلکہ کرو اپنے آپ کو متحد کرو اس پاکستان دوبارہ سے اپنے ایمان اور اپنے یقین و مستقبل رواللہ کے قدل سے یہ پاکستان ضائع کرنے والا نہیں ہے ایک شاندار کفیل ہے جو محصیل کھولنے والا ہے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا حرائش محبوظ ہے کچھ بدنصیب ہوگئے ابو جہاں اور دلہ بڑھ گئے کچھ کائنات کے اعلیٰ تلیل بڑھ گئے سیدرہ اوپکر صدیق عمر فاروح عطمان غمی سیدرہ علیہ وسلم اشرا مبشرہ اصحابِ پردر اصحابِ اکرام بڑھ گئے میرے بچوں رحمت کی بارش شیف جیسی ہوتی ہے اپنے ذرہ سے انسان یا بدنصیب ہو جاتا ہے یا کچھ نصیب ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے تمہارے اوپر بدنصیبت ہو جاتا ہے یہ اعظامیں بار بار تمہیں نہیں دی جائے گا یہ بیغام بار بار تمہیں نہیں پہنچا جائے گا اس پاکستان کو کسی بھی حالت میں کسی غصفہ کی حالت میں کسی مایوسی بھی حالت میں لقصان نہیں پہنچا کبھی کوئی دائم نہیں گنایا کوئی ششہ نہیں تو ہوتا اس پاکستان سے کچھ نہیں ملکہ کس پاکستان نے ہمیں کیا دیا اس میں سب کس کو میں دیا تم نے کچھ نہیں دیا کس پاکستان کو ہمارے پلوچینوں نے پاکستان بنایا اس میں کو پلوکا